اگلا پورا افتار پر افبارات کے اندر بیان لگتے رہتے ہیں کیا ہمارے جو فیصل زادہ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو تم پر رکھنا ہے بھیک مانگنی ہے تو اگلے اتنے کچھ سالوں کے اندر کیا ہوا کہ شیخ مجیب ورمان علیدہ ہونے پر مجبور ہو گیا سلوٹ کرو اور ایسا سلوٹ کرو کہ وہ یاد رکھیں کہ یار یہ ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے ہم کس طرح سے انٹرنیشنل اپنے سٹیک ورڈر کو لے کے چلیں گے کیونکہ امریکہ کی اجازت کے بغیر تو ہم بجلی بھی سستی نہیں کر سکتے اسلام علیکم ناظرین میں ہم علی طلی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز ناظرین ملکی حالات جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے دگردون ہوتا جا رہے ہیں گرمی کا پارہ بڑھتا جا رہا ہے اور ملک کے اندر سیاست اور سیاسی معاملات کے جو درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف سے ہمارے ہم سایہ ملک جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کلائے جاتی ہے وہاں پہ الیکشن ہے وہاں پہ گیمہ گیمی اور گرمہ گرمی کا سماعہ ہے دوسری طرف دنیا کی سپرپاور امریکہ کے اندر الیکشن ہے ہاں پہ بھی گرمہ گرمی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اٹھارہ سے بیس ملکوں کے اندر الیکشن کا جو وہ سیزن ہے وہ جاری اور ساری ہے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے ملکی معاملات کے اندر گپ ہوئے پڑے ہیں گپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہا درجے کے اسی کے اندر گہمہ گہمی ہوئی ہوئی ہے پینل اقوامی کا سطح پر ہماری کسی بھی سٹیک ہولڈر کی کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر اس ملک کے اندر اس طرح سیلیکشن ہو رہا ہے تو ہماری ابھی فورن پولیسی کیا ہوگی اب فرکر انڈیا کے اندر اب ایک طرف مدی جو ہے وہ اپنے جو پھن وہ پھنا رہا ہے دوسری طرف گراؤل گانی اپنے پر جو ہے وہ تول رہا ہے اب ہم نے اس لحاظ سے فورن پولیسی بنانی ہے ہم نے اس لحاظ سے اپنے ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے کہ اگر انڈیا کے اندر وہ لوگ جیتے ہیں تو پھر ہمارا ہمارا انٹرنل سیکیورٹی معاملات کیا ہوں گے ہماری فورن جو ریلیشنز ہیں وہ کس طرح سے ہم رکھیں گے ہماری کیا پلاننگ ہوگی اس طرف ہماری کسی بھی طرح کی فورن آفیس کی کوئی توجہ نہیں ہے فورن آفیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ فورن آفیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم انگرسٹرز کہتے ہیں اسی کے ملازمین ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں کے اندر ڈپلائے ہوتے ہیں جس سے ڈپلویٹ بھی کہا جاتا ہے وہ بشکیک اور کرگزستان والے معاملے کے اندر آپ نے دیکھ لیے کہ ماشاءاللہ وہ کتنے فسیول بلاغ ہیں کتنے عقل ان کی وسیع ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وجودتے کھاری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے علاوہ دنیا کے یہ سپر پاور ہے امریکہ ادھر ڈانلڈ ٹرامپ اور دوسری پارٹی کا کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے اس حساب سے بھی ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں انہوں نے کوئی پولیسی بنانی ہے کوئی فورن پولیسی بنانی ہے کہ اگر ٹرامپ آتا ہے تو پھر ہمارے ملکی حالات کیا ہوں گے ہم کس طرح سے انٹرنیشنل لپے سٹیک اوڈر کو لے کے چلیں گے کیونکہ امریکہ کی اجازت کے بغیر تو ہم بجلی بھی سستی نہیں کر سکتے اور ٹرامپ نہیں آتا جو بائیڈن کی پارٹی جو ہے وہ جی جاتی ہے تو پھر جو ہے ہمارے معاملات کیا ہوں گے ہم کس طرح سے اپنی ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے اور میں بہت سارے ملکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں لیکن وہ زیادہ اتنی احمد کے حامل نہیں ہے جتنی احمد کے حامل انڈیا اور امریکہ ہے لیکن مجال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے ہمارے فورن آفیس کے ہمارے ڈپلومیٹس کی اس طرف کو دوجہ ہو وہ صرف اور صرف جس طرح وہ ابھی ہمارے ایک بہت بڑے سنگر ہیں ماشاء اللہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گاتا ہے اسے اٹھا لو یہ بے سورہ گاتا ہے اسے اٹھا لو یہ دوسروں کے کانوں اور سردرد کرتا ہے اٹھانے والوں خدا کا واسطہ اسے اٹھا لو ہمارے ہاں اس طرح کے چٹکلے چھوڑے جا رہے ہیں سوشل میڈیا جو ہمارے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے جو ہماری چیزوں کو آرینج کرتا ہے ابھی دیکھیں کہ وہ ایک ایس بی صاحب جو ہے وہ ایک دھنے کے اوپر کس طرح انگلی دکھا رہے تھے پھر اسی سوشل میڈیا نے کیسے ان کی ان کی اور ان کے بڑوں کی عقل توڑی اور وہ اگل دفعہ ایک فوٹو کے در ہاتھ بان کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں امران خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کروائی یا کہا بولا کہ شیخ مجیب الرحمان والا اور حمود الرحمان کمیشن والا جو ہے وہ جو ریپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی یہ ریپورٹ ہے وہ ہماری پوری قوم کو پڑھنی چاہیے انہوں نے یہ بات کر دی اور آپ کو بتا ہے کہ ہماری قوم کا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق یا علم یا کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس بات کو نہیں چھڑنا جائے تھا ہماری حکومت نے ماشاءاللہ اس کے اوپر انگلی بھی ڈالی بازو ڈالنے کی کوشش کی وہ الٹا گیلے میں پڑھ گئی کیس بنایا ایف آئی اے دو تین دفعہ دو دفعہ ریالہ جا چکی ہے اس حمود الرحمان کمیشن کو بات کرنے کے لیے غداری کا مقتبہ ڈالنے کے لیے انتہا درجی کی ایک مزا ہوگی قوم کے ساتھ بھی اور اداروں کے اپنے ساتھ بھی کہ یار جس چیز کو نہیں چھڑنا چاہیے تھا وہ پچاس سال پرانا ہمارا زہم ہے آج بھی لوگ قوم کے آنصر ہوتے ہیں دن سے کھون کے آنصر ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا ٹکڑا ہمارا بازو ہمارا جس طرح ہم سے جدا ہو گیا اور اگر آج ساتھ ہوتا تو چار بلین ڈالر ہمارے فورنزارب ہیں ایسی بلین ڈالر ان کے فورنزارب ہیں تو چرا سی بلین ڈالر ہمارے فورنزارب ہوتے ہم دو طاقتیں ہوتی ہیں شانہ مجیدہ ان دونوں بھائی قدم لگا کے ہم چلتے دنیا کے پر ہم محکم رانی کرنے والوں کے ساتھ چامل ہوتے لیکن وہ دکھ وہ زخم اب اتنا گیہ رہا ہے کہ بھرا نہیں اور اس کو اور زخم کو کھڑ دنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اب پناہ لے نہیں آیا ہے تو پھر یہ پوری طرح ہونا چاہیے اس کے اوپر جڈیشل کمیشنر دوبارہ سے بننا چاہیے پھر اس کی جو ریپورٹس ہیں وہ حمود الرمان کمیشن والی جو ریپورٹ ہے وہ ابھی اس وقت شاید کوئی دو چار لاکھ لوگوں نے پڑھی ہوگی اب تو ہر بندہ جو ہے وہ زد بازی میں آ کے اس پوسٹ کو چھیڑ رہا ہے چھیڑ رہا ہے اور ساتھ میں شیئر کر رہا ہے اور جو پہلے فرد کریں اگر ایک شیئر پہ دس ہزار لوگ شیئر کرتے تھے تو اس میں سے دس لوگ بڑھتے تھے اب آزار لوگ بڑھیں گے پھر دوسری طرف اب آپ اللہ ما شاء اللہ ہماری پنجاب پولیس کی کارکرتگی دیکھیں کہ سنم جوید خان آلی حمدہ ملکو میہوالی کیسریس کے اندر سے رہائی مل گی جھیل کے اندر اور سارے معاملات تائع ہو گئے تو گجرہ والا پولیس وہاں پہنچ گئی اب آپ گجرہ والا پولیس کی آپ پھوٹی دیکھیں کہ گجرہ والا جو جلاؤں گراؤں کے معاملات تھے یا نائنٹی سکس بائی اے ٹوائنٹی تھری کے جو کیسز تھے وہ نپڑ گئے عوام لوگوں کو سزائے ہو گی وہ کیس اپنے انتہا کو پہنچ گیا ختم ہو گیا اب اس کیس کے اندر جا ہے وہ ان دونوں خواتین کو جا کے آرسٹ کر لیا ہے کیا آپ ماشاءاللہ آلہ ذہانت پائی ہے ہمارے پولیس افسران نے میرے دل چاہتا ہے میں کھڑا ہو کے سلوٹ کروں اور ایسا سلوٹ کروں کہ وہ یا دیکھیں کہ یار یہ ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ کیسز ہی کرنا مروبی تھا وہ ان کا کوئی تعلقی نہیں ان کو تھا کے لے کر آئے اور پھر ہمارے جس سہوار میں اتنا سوال نہیں کرتے جو بھی آئی یہ وہ وہاں پہنچتا ہے اس سے پوچھے تو ایک بھی یار کوئی ایک بات دیتا ہو یہ بی بی یہ بی بیاں کب کہاں کیسے پہنچ سکتی ہیں ہم تو ایک عدالت سے جو گھر پڑے مشکل سے پہنچ باتے ہیں گرمی کے اور حالات کی وجہ سے یہ کیسے پہنچ باتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں پچھلے ایک سال سے ہماری ساری سیاست ہمارے سارے معاملات انہی کیسز کے اوپر لگیاں ہیں عمران خان ہے یہ بی بی ہیں اور جو بندے ہیں جن کو فضائے ہو گئے ہیں جو رہا ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بجنی ہے پانی ہے گیس ہے مرشت ہے گرمی ہے انبارمنٹل چینجز ہیں گلیشر پیگل رہا ہے اس کے اوپر ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی بھی حکومت کے نمائدے کی کسی بھی طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے پنجاب کے اندر ٹک ٹاک مافیا آگے بیٹھ گیا ہے وہ دو چاہ ٹک ٹاک بڑھاتا ہے دور پر کی روٹی سستی کرتا ہے اگلا پورا آفتہ عربوں پر ایک ایف آبارات کے اندر بیان لگتے رہتے ہیں اب وہ پنجاب کے اندر گرمی کا اتنا برا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں جس فیل لائک جلائے جون جلائے لی گرمی فیل ہو رہی ہے ابھی میں ابھی ختم ہوئے آج تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورا ایک بہت بڑا ایک میٹر ہے ایشو ہے اس کو سالف کرنا ہے درخت ہم نے زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں جو لوگ درخت کاٹ رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائے دینی ہے جو فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں ان کو کٹائرے پر لانا ہے یہ سارے معاملات ہیں انٹرل سیکیورٹی کے ہیں یہ سب سے گوڑا انٹرل سیکیورٹی ایشو یہ ہے کہ گرمی گلات بڑھتے جا رہے ہیں جو جس طرح گلیشی پر کر رہے ہیں اگر سلاف آ گیا بارشیں بہت زیادہ ہوگی تو پھر آدھا مل پھر ڈھوپ جائے گا پھر ہم باہر بھیق مانگنے شروع کر دیں گے کیا ہمارے جو فیصلز آتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کی ہوئے کہ عوام کو تم پہ رکھنا ہے بھیک مانگنی ہے اور پھر جو ہے وہ پیسے آپ کو پتہ ہی ہے وہ پھر خورد برد ہوتے ہیں یا برد خورد ہوتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں ناظرین یہ مجودہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر شاہی صاحب کی ایک پرانی ویڈیو کو نیوز ون پہ انہوں نے جو کی تھی کچھ اس سے پہلے وہ دعا سے شروع ہو رہی ہے کہ مترمہ فاطمہ جینا آن کے کیسز جو ہے وہ قائدہ آدم محمد علی جینا جب وفات پا گیا انیس سو اٹھالیس کی اندر تو دو سال تک ان کو کسی سے پبلک پبلکلی بات نہیں کرنے دی گئی اور ایک سال بعد جب ان کو ریڈیو پاکستان پہ آنے کی جادت میٹ ٹوٹل تین سال بعد تو وہ ریڈیو پاکستان سے ان کا جو بیان ہے وہ کٹ آف ہو گیا جب انہوں نے یہ بات کی کہ اولیس ہمیں پراپر نہیں دی گئی اور اس کے بعد پھر انیس سو پیسٹ تک انہوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہدو بند پر رکھا گیا اور پھر یہ بات بھی آ رہی کہ شیخ مجیبو رحمان جو ہے جن کو ابھی غدار ہم ابھی تک کہتے رہے ہیں اور ہمیں پڑھایا بھی یہی جاتا رہا ہے ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے انیس سو پیسٹ کے الیکشن میں وہ جو ہے وہ جب جنرل ایوب کے خلاف محترمہ فاطمہ جن الیکشن لڑ رہی تھی تو وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے تو اگلے اتنے کچھ سالوں کے اندر کیا ہوا کہ شیخ مجیبو رحمان علیدہ ہونے پر مجبور ہو گیا اور تب بھی جنرل ایوب صاحب تھے تو اس طرح کی بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے سوالات ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں پنپ رہے ہیں اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے جو مقصود لوگ ہیں جن کو یہ باتیں نئی پسند ان کو یہ بھر بات بہت چوبے گی تو میری یہ استعداد ہے میں ہر ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو مزید دھکھیلنے کی بجائے مزید پریشر آئیت کرنے کی بجائے لوگوں کو تن تو نہ تننے کی بجائے معاملات کو شیٹل ڈاؤن کریں اور آگے بڑھیں نہیں تو عوام پھر اتنے سوالات کرے گی کہ لوگ جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے اور پھر انیسے قطر کے بعد جب دیکھا تھا کہ کچھ مقصود لوگ گناہوں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے پھر وہی صورتحال ہوگی ناظرین آپ کا کیا لگتا ہے کمنٹ واکس میں ملائے میں منشن کیجے گا مجھے جازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ